اللہ و السلام علیکم و برمت اللہ و ذرکات ہو یہ رمضان مبارک کا مہینہ چلا ہے اور لوگ ڈاؤن کے چلتے ہوئے کوئی بھی شخص نہ اس بار ترہاوی پڑھ پایا نہ نماز جمعہ پڑھ پایا اور دیکھیں عید میں کیا ہوتا ہے ہر طرح پت پڑھایا زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں عبادت کریں نیکیہ کمائیں تلاوت کریں نماز وضع کریں اور اپنے اپنے گھروں میں سرکشت رہیں اور بینہ دولت باہر نہ نکلیں آج اٹھارہ روزہ ہو گیا ہے اور یہ اشرہ مقفرت چلا ہے دوسرا اشرہ اب دو دن بعد تیسرا اشرہ سٹارٹ ہوگا نجات کا جہنب سے نجات کا یہ اشرہ میں زیادہ مقفرت کی دعا کریں اور آنے والی اشرہ میں جہنب سے نجات کیلئے دعا کریں اور اس میں لیتا ہے قدر پانچ شب قدر ہوتی ہے اکیس ہوتی ہے تیس ہوتی ہے پچیس ہوتی ہے ستائیس ہوتی ہے انتیس ہوتی ہے پانچ شب قدر ہے زیادہ زیادہ کوشش کریں اس میں شبیداری کریں عبادت کریں اس میں پانچ یہ پانچ تاک راتو ہے پانچ تاک راتو ہے لہذا قدر کوششدہ ہے اس میں ایک رات ہے اسی جس میں ہزار رات عبادت کا سواب ہے بہت زیادہ سواب ہے زیادہ علماء کے مطابق ستہائیف شب علماء مانتے ہیں ستہائیف شب ہے ویسے تو پانچ راتیں کا اتمام کریں ورنہ کب سے کم ستہائیف شب کو تو ضرور انہیں شب تاری کریں جتنا ہوسک اس میں عبادت کریں تلات تلاوت کریں نمازیں پڑھیں دعا مقصد کریں جائنہ مجھاتی کی دعا کریں تمام مومن ممنات عالم خودت کی دعا کریں اور اس بلا بیماری جو آج یہ سجد ہے سجد یہ ختم اللہ کی کرم سے دور ہو جائے السلام علیکم ویڈیو پتھنا ہے جس کو لائک کریں شیئر کریں زیادہ زیادہ